دعا برائے تنزیل نور امام اللہم صلی علیہ وحمد وعالی حمد اللہم کل ولی قل حجت بن الحسن الاسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا بائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناسرم ودلیلم وعیدہ حتا تسکنہو ارزکتو ام وطمتیہو فیہا طویلہ یا اکاشف الكربیم واجھل حسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب الممنین بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیسو متجاہت رکابی وزیفو کا حیسو ہنتو من الولاد یا او صاحب اللہ صرف والزمان ادرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک وجدتک سیدت نسائل عالمین رب صلی علیہ محمد وعالی محمد اجل فرجہم وصاحل مخرجہم رب العالمین بحق سیدت نسائل عالمین ولی العمر علیہ السلام دے ظرور پاک تاجیر فرما علیہ امین بادشاہ اللہ و مجلوم کربلا دے آخری سیدت صدقہ میرے عزت والے بھائیاں دا ذکر پاک دا اپر خلوص احتمام اپنی پاک بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما پورا دن صفح ازاد بیٹھ کے عبادت کرن والے ازادارانو عبادت دا عجر عظیم عطا فرما عجر و سوا و پانیان دے خانوادہ دے مرہومین دے نامہ آمال چودھر کی فرما بادشاہ اللہ موت و پہلے رون والی ہر اکھنوں حضرت علی اکبر بادشاہ دی وسطی ملکی اددی زیارت کرنا علیہ امین کریم اللہ شہدہ ملت جعفریہ بلخص و بتقسیز شہید ممبر حسینی جناب نوید عاشق بیع صاحب دے درجات قلن فرما حدائی آمین وقتِ ظہورِ امام ناصرینِ حجتِ شمار فرما باد الظہورِ پاک امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک قدمہ اجمالک دی شہید شہادت نصیف دعا دی قبولیت دی خاطر سلوات ہک پڑو پورے خلوص نال پڑو اور باجوات پڑو اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد و علم محمد اجل فرجہم و شاہم مخرجہم واجب القادر عزت مواب سعادات غیر سعادات حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام دی اے عزہ داری بادشاہ دا ذکرِ پاک اللہ دے عرشتوں فلاح انسانیت دی خاطر نازل ہون والی نعمتِ عزمہ دا نام ہے بھائی مرزا ندیم عباس اُنا دے ورادران نال اس خانوادہ نال زاکرین دا بھائی عبیب رضا جی تعلق رشتہ ہی ایسے بھی ہر پڑن والا اٹھکے ہی آکھے گا جو اسی بانی مجلس ہاں میرے بعد بادشاہ دے ممبر پاک دی بارگائی سے اپنی وضع دے اپنی مثال آپ مدہ خان ملکان دے کمال نوکر جنابِ حبیب رضا حیدری صاحب کمال عقیدہ کمال شخصیت کمال ذاکر کمال انسان جتنا وقت میں ندیم باس حکم دیتا ہے جتوارڈا دل ہوئے تا میں ہنجھے ہولے ہولے تھوڑی دی مجلس پڑھ لما پھر ہر لحاظ نال ہر لحاظ نال جناب دے ازہان نموتر کرن اور کمال نوکری کرن بات ارشانی آئی اللہ نے انسانیت دے فائدے باستے ازاداری والی نعمت فرشت نازل کیتا ہے دیکھو حبیبہ ہی انیس سال پورے ہو گئے شہنشاہ دی نوکریے چھار نسلہ مالک دی گدا کریے چھے مظلوم دے ممبر پاک تو قدی کسے نو بد دعا دے کے داد نہیں گئی بھئی اللہ معافی دے وے جڑا ہاتھ نہ اٹھے استفالہ جو جاوے جڑی زبان نہ ہلے وہ بندہ کٹا چھوڑے موسین انسانیت دا ذکر پاک او عظیم عبادت گائے جتھے بے کے سا لونہ تصویع سیدادہ سواب موڑی مہربانی اچھا کہ صرف بیٹھی گئے ہو تو کافی ہے پھر اگونجیوں عبادت دے درجے ان دن اگر نصیب بچائے تو درجے ود گئے نہیں ہے تو صرف بین الاعجر محفوظ ہے باہی دی موجودگی چیکی سطح رکھنی ہے جی وہ دے بعد مسائب پڑھ لگا بات ارشان دی آئی فرشان دے کب کیسے ای مجلس دیکھو بندہ ہوئے بابڑے دا ونی کے دا سائی والدہ ہوئے پاکستان تن دس ہزار کلومیٹر دور یورپ پیچ اتھے ہوئی آ جائے موت اور موت ایسی حقیقت ہے جی دے تو فرار کوئی نہیں بلکہ بھائی عبیب رضا باوہ جی سردار ناصر سین شاہ مانگوالا دے اوہ نا دی گالی آدھا گئی اوہ مجھ میں تو پوچھتے ہوں دے اوہ کیندہ کیندہ دے لے میں مولا علی دی جتی تے ہاتھ رکھا ہوں نا لین مقدس نوہ میں اپنے ہتھانا المس کرا ہوں کیڑا شیئے جیڑا ناکھے بھی میں بادشاہ علی دی پاک نہ لین تے ہاتھ نہیں رکھنے بندے آکے نا دی جی سارے ہوں دے اوہ دین وقت مرون جو واحد رستہ موت ہے جو وسیلہ ملاقات حیدر کر رہا ہے تو اس وقت موت دا مضمون علیہ علیہ نے خوش ہو کے سننا چاہیے موتی حقیقت تو فرار نہیں کیا بات ہے بھائی دو اوکشیوں کی انگلہ تے ساتر مسائب اتھے تے اپنے گھر کھلو کے میں کڑی کتھائی میں حضرت بادشاہ حسین علیہ السلام دے آخری سجدے دی قسم کسے بھی مقام تے ذاکری منان اس تے ذکر کا دن ہی کی تا تے اتھے اکا گھا دے اتھے تے پیش خانی ہے بچیاں نو بچیاں نو انہا لگ کر دے بچیاں نو بزرگ ٹھیک بیٹھ اینا دو انہا لگ کر دے مٹا الگ الگ ہو کے بیٹھو پیار نال قاظم بچے پیار نال جینک دے کے نہیں سختی کر کے نہیں بچیاں نو پیار نال انہا لڑ دے ہی رہنے ہیں ایک سلوات پڑھ لو اچھا اچھا ہون سمجھ آئی بھائی جان بادشاہت ایک قول پاک تلاوت کرنا ہے سجاد بچ علی امیر المومنین فرمین دن جب تک موت کا مقرر وقت نہ آئے موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے بہت شکریہ جی آپ کے بیٹا سننے کی کیا بات ہے شکریہ تقریباً ساڑھے دس گھنٹے تو مسلسل ذکر پاک اور پھر بھی جیڑے تھک گئے ہیں وہ یقیناً چلے گئے یہ شکوہ بھی نہیں کرنا بھی تسری تھک گئے اور نہ یہ آکھنے بھی تواڑی تھکان منافق دے گھر جائے توکی کوئی نہیں مظلومِ کربلا دے پاک ذکر والی عظیم عبادتی تھکان دا منافق دے گھر کم ہی کوئی نہیں بھئی کیا آپ کہنے ہیں اے تھکان اپنے نال لے جاؤ اے ہی اے جیڑی بدن دی تھوڑی جی تھکان ہے اے ہی تو وسیلہ ہے نجات ہے اے گناہ ہاں دی مغفرت دا بھائی جان سبب بنے گی موت آگئی بندے نو یورپ اچھ ختم کر لیوی بات اس دی لاش بھی ادھا جیسا دکھا کی بھی پاکستان ناس گیا اتھا ہی دوستہ دفن کر دیتا اب بندہ ہی فرض کرو بابڑے دا کوٹ ممندہ دفن ہوگی ہے یورپ اچھ تسی سارے افسوس کتھے کروگے بابڑے میں پوچھا بھی دفن ہوگی ہے یورپ اچھ امریکہ اچھ افریقہ اچھ اراب اچھ افسوس کرنے بابڑے کیوں چلے سید تو تسا میں نہ کرنے دراصل افسوس ہوتھے کرنے دے جتھے اصلی وطن ہوئے بادشاہ حسین علیہ السلام دا وطن فرش نہیں عرش ہے الحسن والحسین سیدہ و شباب اہل الجنہ جتھے سرداریہی ذکر اتھے ہونا ہی اللہ نجات دا سبب بنا کے عرش والی گل فرشت نازل کر دے کمال ہے اسی بہت شکریہ باترشن دی وسیلہ نجات بڑے حضرت امام حسین ہر نعمت دے فائدن ازاداریہ مظلوم کربلا نعمت عزمہ ہے ازاداریہ نعمت میں حدیث پاک پڑھن لگا کتنے فائدن پہلا فائدہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دی ازاداریہ لے پاسے کیتو یا کم تن کم سفر میں دسویں امام دی حدیث پہ پڑھ دا ہوں گھٹ تو گھٹ فاصلہ تے کرے ایک ہزار پیدل حاج کرن والد سواب تو افضل بھائی سلام ہے اور حبیب بھائی کام تو کام بیٹا فاصلہ کتنا ہوں دے اے پیرن فرض کرو یہ دو میں اس وقت برابر نہیں ایک پیر دوجہ نہ لوں ایک سنٹی میٹر اگے ہو گیا ایک کم تو کم فاصل ہے ذکر پاکہ لپا سے پیرن دیتی ہو یہ چھوٹی یہی حرکت ہزار پیدل حاج تو افضل ایک دفعہ ہاتھ اٹھ کے سینے تے لگ جائے گھنٹہ ہلکی جبیٹا ماتم نہیں بھائی عبیب رضا جی صفح ازارت کھلو کہ چار گھنٹے دا جلوس تا پتنی کتنا سواب ہوسی حجت فرمارن ہاتھ اٹھ کے اتھے پہنچ جائے ایک ہزار مہینے جاگ کے شب داری دی عبادت کرن والے دی عبادت نہ لٹے سواب اور آنسو دا میں بسم اللہ کر رہا ہوں کیا کہنے دی آنسو دا سفر شروع ہو جائے وہ طبوں عبادت ہے نا بھائی جان پھئی آنسو آنکھ چون نکل کے رخصارتے سفر کر لے یہ بڑی وڈی عبادت ہے اے آنکھ دے اندر حدیث دا تیسرا حصہ ہے اتنی نمی آ جائے غم حسینے جا جو مچھر دا ایک پر دنال تار ہو جائے حجت فرمارن زمین دی مٹی دے زرین آلو ڈیر گناہ ہوئن تو اس اتنے سارے آنسو نالو ماہ ہو اے ہے عجر صرف ازاداری دے کام تو کام شریک ہون دا پھر آپنے درجے ویکنا وہنہ بھی دس گھنٹے بیٹھ کے روئے ہو تے سواب کتنے اور ازاداری اوہ عبادت ہے جب اللہ دی عدالت ہوئے گی جب یوم حساب و کتاب ہوئے گا تے حضرت ایمام حسین علیہ السلام دے ازادار پہنچن گے سرات دے قریب اوہ پول جردے بارے بڑا ہی لوگ گڑ رہے ہیں بھائی جان اللہ دی عدالت اچھ جناب حبیب رضا ہے تے دیوار نال بیٹھے بزرگاں تک متوجہ کر کے ایک حدیث پڑھ کے مصاحب شروع کرنے لگاں بھائی جان حجت پہ فرمین دیں جب میری جادہ ازادار جائے گا معاشرچ معاشرچ ازادار حسین دی عزت ویک کے عرش والے رش کر کے کمن گے کاش میں بھی حسین کا ازادار ہوتا حت مالک دین علیہ النال مس سلامتی ہوں بہت شکریہ اور خبردار کوئی بھی کس حدے آکھے لگے ازادارین و بدعتناک ہے میں پتہ ہے میں کتنے واجب کے کتنے منٹ سے ممبر چھٹ دینا ہے بدعت دے بارے مولوی تو تعریف پوچھے نہیں جی بدعت کیا ہے مولوی اکسی جیڑا کم رسول نہیں کیتا اوہ بدعت ہے جیڑا ترسول دی زندگی دے بات دینی داخل ہویا اوہ کم بدعت ہے اے دیویج قرآن لکھے ہوئے میں تو گواہ کے بھئی کوئی جاکر دی کاپی آئی یہ پہلی صفحے تھے آیت تطہیر ہے سارے اب ایک لئی یہ قرآن ہے میرے سار تھے اس تو وڈی قسم کوئی نہیں ایک آخری نبی تو دور دی بات ایک لکھ چوی ہزار نبیاں چون آدم علیہ السلام تو خاتم علیہ السلام تک کوئی بھی اللہ دا نبی ایسا نہیں جس حسین دی ازاداری نہ کیتی ہو بہت شکریہ شالہ وص ہو گئے انبیاء بیان کتاب بڑی آسان دی آسان جبانے جی کتاب کربلا کے آداد و شمار عزیزان ضرور پڑھے اکرودوے لکھو ایش و آداد کتنے دشمن دی فوج دے مقتول کتنے ملون دی فوج دے لانتی کتنے بادشاہ دا میلنہ سب ایک ایک چیز دے آداد وہ دیکھ پورا باب انبیاء کی ازاداری اس باب چو ایک بات تلاوت کر کے ایک ہی ویناک نہیں حضرت امام حسین علیہ السلام دی ازاداری اس دن شروع ہوئی جدو آدم زمین تھے آئے جدہ باقی مخلوق کوئی نہیں ذکر حسین دھائی مثلاً حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا ایک جزیرہ ہے بھائی دی جزیرہ ہوں دے وہ جدے آج سے پاس سمندر تھے آدھ جھوشکی آج بھی پتھر تھے نشانے آدم علیہ السلام ہوتھے زمین تھے آئے تھے حضرت حووہ نو اللہ بھیج دیتا جدہ سعودی عرب دا شہر جدہ جدہ دماننا ہوں دے دادی اورے بیٹا وجہ تصمیعی چھوٹا وی رہی ہے جدہ شہر دنام جدہ تاں کوئی پوچھیا نہ کہڑا اوہ جدہ دادی والی جا اس وجہ تُو شہر دنام ہو گیا جدہ اب درمیان جو بھائی جان ہزارہ میل دہ سفر ہے سمندر ان کشتی کوئی نہیں ایک سترہ کھنی ہے تجیرہ پورے دن عبادت شامل نہیں ہو یا کوشش کرنی ہے مالکان تو پیننے جو نال شامل بٹا ہو جائے بھائی جان سمندر ان سفر کرنے لی کشتی کوئی نہیں دریائن پل کوئی نہیں سہرائن سڑک کوئی نہیں بیچے مخالف سمت ہے جو تے پاؤنچ گئے سعودی عرب راہ دسانہ لگوئی نہیں نشانیاں کوئی نہیں تیر دے نشان کوئی نہیں بنے ہوئے مخلوق خال کوئی نہیں ہوئے اوہ جاپانہ لے پاسے نہیں گئے مغرب یورپ پلنی تُو رے آئے سدھے ادائین جس ملک تے حضرت ہوا ہائی پھر اسی سوچن لگ گئے سمندر جتے لتھے نا سے پاسے چمان پاسے پانی تے ہزارہ فٹ گئے را سمندر رستے تے سارا پہاڑ دریا اے سفر بغیر کسے سواری دے بغیر کسے رستے دے بغیر کسے رہنما دے اوہ کیڑا طریقہ جس دنال حضرت آدم تے کر کے اوہ سے ہی ملک تے جاپوں تے جتے حضرت ہوا موجودہ تاریخ چو لب دے لب دے اسشیعہ دے امام اول دا ایک اوہ خطبہ نظر آیا مسجد اعظم ممبر کوفہ اتے ممبر سلونی دے حقیقی خطیب دا وجود علی امیر المومنین سجا ہاتھ اپنے سینے تے رکھ کے کائنات ندسیا حیران نہ ہونا دریا سہرہ سمندر پار کر کے سدہ اسے ملک تے آدم کیسے آگئے آدم کو ہوا سے ملانے والا میں علی ہوں بڑی مہربانی بھائی بسم اللہ لو جی ماشاءاللہ مہربانی اتنے ہی شامل ہو گئے تو میں حقیقت کافی ازاداری آدم علیہ السلام پہنچائے مکہ جتے ہون مکہے اور یاد رکھنا اس دنام بھی مکہ نہیں ماشاءاللہ اس شہر دا نام مکہ نہیں مکہ تو بعد اچھ مشہور کی تاگئے یہ دا قرآن اس نام آ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جان سامنے آو چیدے آو بھائی گا بھائی گا بھائی گا بھائی بھائی گیتا ہے بھائی بھائی چیو چیو لو جی ہون ستر ہو چونے اور ہو سکتے میں اگلی ستر دے بعد ہی ٹور جاما بھائی 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 جانا کی دے جے اچھا چلو زرہ مین بکھو ویسے مین ٹور جانا چاہید ہے جی اجتوانی میرا نا یاد نہ ہوئے اتھے کھلونا ایڈاو کا کام ہے بسی ٹیس ایڈرین ہو وی واری پکوا انہو زاکر دا نام بول ویند ہے جی کوئی زاکر غریب تو زبر زیر دی گلتی ہو ونیتا کلیپ مانویند ہے زاکرنا تے اتراز کرنا وڑا سوکھا ہے جیڑا چنگا جنہیں اٹھی کے حیثے صرف اے دسے چا میرا نا اے میرے اببا جی دنا اے میرے پینڈ دنا اے میں تعلیم ہوت تو واصل کیتی ہے تے اگوں میں فلانا افسر بننا چاہتا اتین منٹ لگنے نظر آو تے دس ہو جی گلن کرنیوں بڑی آسان ہیں میں ہن جان بوجھ کے ڈیڈ منٹ سجے کھبے کی تے وہ بھائی بھائی عبیب نال کوئی گل پہ کر دیا تے چلو میں پتہ کروں بھی میں جو کچھ پڑے کسے نا پتہ کل کتے پہنچی آئی اس وقت میں اکیت راز سوکھے تے ممبر تے کھلو کے ہزارہ دیاکھے چاک پا کے گل کرنا مہندستان مکہ مشہورے اصل نام اورے جس کا کام اسی کو سا جے اصل قرآن اچ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نام ہے بکہ بعد جان بوجھ کے مکہ بڑھا کے مشہور کی تے اے بکہ بھلایا کیوں ہے بکہ کا معنی رونے کی جگہ بھائی حد سلامت آپ جئیں بکہ دمانے رونے کی جگہ اچھا حضرت آدم اکتے بھائی کے روندے ہیں اے دی وجہ سجاد بھائی مشہور ویر جی ہو گیا بکہ رونے کا مقام اچھا کنوں روندے ہیں جو ساڑا جو ساڑی شیعہ نظریہ ہے وہ میں بعد ہی دستنا بھائی آدم روندے ہیں حضرت حوا دے ہجرے چھے حضرت حوا نال ملاقات نہیں ہوں دی حضرت آدم روندے ہیں اول تا پہلی گالتے بھی ہو حضرت حوا باستے نن روندے وہ میں بعد ہی پڑھنے ہیں کنوں روندے ہیں وہ بعد ہی پڑھنے ہیں چلو پہلے تو آڈی مان لینے ہیں سوکھا طریقہ نا جیڑا مکان تبی جو تسی پہ آدے ہو ٹھیک ہے حضرت آدم کنوں روندے ہیں دی حضرت حوا نو اچھا آکھیا تو سا ٹھیک ہے پر ان ڈر کے آکھیا بھی مت اگلتی ہو منجھے نال ٹو دیا اتھے تکلنے کر سکتے ہیں گار کھلے ہیں حضرت حوا نو ایک اور نبی دے بارے آدن دی حضرت یاکوب بن تے اور روندے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھائی عبیب رضا نو تھوڑا جی نال ملاوا میری مدد کرن تے اڈا وڈا اس ویل مجمع من ایک سوال دا جواب دے آدم علیہ السلام رو رہنے حضرت حوا نو یاکوب علیہ السلام رو رہنے حضرت یوسف نو اے اللہ دے دو نبی جنہ دو حستیانو رو رہنے او زندن یا مر گئے بھائی کروڑ سلاہوں میں آدم بڑی مہربانی آدم رو رہن حضرت حوا نو قواڑے مطابق حوا بھی زندہ حضرت یاکوب رو رہن حضرت یوسف نو او بھی زندہ پھر بدہ تا کھنٹو پہلے سوچ لے میں فتوہ لاکھ دے تیری جان شیعہ ماتمی گلی تے کھڑا ہو گیا کہ یا حسین تیری فتوہ دی دکان کھل گئی یا حرف ندائے امام حسین شہیدین اے شہید زندہ اندین اے زندہ نو روندین زندہ دا ماتم کردین اے بدہ تے اگر زندہ دا ماتم بدہ تے فتوہ آدم تلا جڑا جین دی ہوا نو روندہ ہے بھائی سبحان اللہ فتوہ حضرت یاکوب تے لاؤ جیڑا زندہ یوسف رو رولے تو اڈی گل من کے تو اڈی تے سوال کیتا ہے اب آم اے تندہ ساں حضرت آدم روندے کس نو ہیں جب آدم پہنچ گئے نا جتھے ہون کا بے اے زمین دا بیٹا سنٹر بھی اور بلند ترین مقام بھی بہت ضروری گل لے تو اڈی چیزیں دی جانی ازاداری دا مقام بے کنٹرول ہو کے تمہیں زندگی جنہ پڑے ہیں نکدی بان دیتا ہے جنہوں ہاتھیں ہاتھ مار کے چو خاص آپ پہندے گلی اس بستے امام بارگاہ اس کام بستے نہیں نا بلاو نا کیوں بلان دے ہو حضرت امام حسین علیہ السلام دا امام بارگاہ جنہوں ساڑھی انگلہ نہیں ٹھیک لگ دیا نا بلاوے مگر ایک کام کوئی نو سی بھئی اکفہ سے ممبر تے مجلس پیوں دیے سو بندہ سوندہ پہتے تو اڈے ہاتھ سے نہیں پہ مک دے باہر جا کے ہاتھ سلاؤ جیتنا مرضی ہے باہر جا کے گل چکیتی ہے یہ بھی ہے موبیل جی بچ پاکے بیٹھے کرو تے کلپ تے فوٹو بائر بنا لے کرو تے بڑا کچھ سنے اگر جی دیڑے تیرے گار ہو یا ایک جنازہ تے بندے چار آکے فوٹو بنانا لگے پھر میں بیک ساں بھئی توں کمیں نائر روکیں دا حضرت امام حسین علیہ السلام دا گار بے وارس کوئی نہ سمجھے میں پھر پیادا گار کلو تھا اور واللہ باللہ سمت اللہ میں پچھلے ترائے مہینی اچھ بھائی عبیب رضا دو مرتبہ مقدوم شامدی دیلیز تے سجدہ کی تے غلاف ممبر اچھا تھے کوئی حسرت نہیں بھائی کوئی چوکھے اشتیارنج نہ ہو سی یا کوئی توارڈے جو کوئی چار بندے اٹھی کے کھلو رہا سن یا اتھے دا بندے شور چمچے سن امام حسین علیہ السلام دے آخری ساتھ ہی قسم بات پہنچا من مقصدے یہاں مجلس اچھ آنے نہیں جو آنے تے ہیں جو بانے ہیں جو میں بندہ حجت دی کچھری یہ جو باندھا ہے جو تھے پہرہ حضرت عباس دعوے انہوں بے وارث تھے کوئی نہ سمجھے ختم نتیجہ بھائی جان سار اٹھانا میرے دیتے ہو ٹائم ہی چون جیڑا میں ناکہ ہی نا نظیم باس جو اتنے ٹائم تے چھڑنا ہے وہ دے چورے ایک انہ سات منٹ تین منٹ جی گل کرنا تین چار منٹ جو ہیں اگر ایک دو منٹ دھیر پڑ گیا تو میرے بعد میرا سکا وی لے وہ دو منٹوں نہ دے حسن بانیان اور باقی زاکریم دے نا حسن اول تے کوشش ہے اسے چی ختم آدم علیہ السلام پہنچ گیا جی تھے کعبہ رب العالمین بڑی تلاس کی تھی تے میں تھک گیا اب میرا حجر مکاؤ اب میں ہوا ملاؤ اگر بات وصول کرو تو گھنٹے دی مجلس اکٹھی ایک سطر اچھے اللہ کیا ٹھیک ہے جیڑا تھک جائے ادھا امتحان ختم مگر ایوے نے ہی پہلے وسیلہ بڑھا مالک کی دولے ہوا وسیلہ زمین تے تو مخلوق کوئی نہیں راہ دستانا لکھوئی نہیں وسیلہ کون ہوئے فرمایا ایدھے نویک نا زمین تے تے جاہے کوئی نہیں جتھے وسیلے ہند ادھر نگاہ کر آدم عرشہ لٹھا تا عرش دے دائیں کونے تے لکھی ہویا ایبے محمدن بے علیہ بسیدہ و بلحسن و بلحسین علیہ السلام انہوں نے مشکل اچھا عمل ہے مشکل اچھ پس جاؤ انج دعا منگو جیوں حضرت آدم منگی پنجہ دنان لے کے اللہم سلی علا محمد انوال محمد پانچ تن پاک دنان لے کے انہوں نے وسیلہ بنا کے آدم علیہ السلام پنجہ دے نام قرآن آدھے و علمہ اور تعلیم دی آدم کو اسمائے حسنہ کی تعلیم دشور مچاونا لے علم 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 ذرا پتت کرو اللہ دے نزدیک قرآن دے نزدیک علم ہے کیا پہلا مؤلم پہلا استاد اللہ پہلا طالب علم آدم پہلی تعلیم پنجہ دے نائل اللہ دے نزدیک کو علم ہوئے جی دوچ پنج تن پاک تا ذکر پاک پنجہ دے نام بکا کیوں ہے آدم کیوں روئے پنجہ دے نام حضرت امام حسین دعا منگ دے آدم دی زبان تے آندھے حسین تے رو پاندن شکریہ آنسو لڑ پاندن رب العالمین کون غریبے جی دن ناوے تا میرے آنسو لڑ دن اللہ کے جبرائیل جا میرے آدم انہوں کربلا سنا ایک آدم زمین تے تے پہلی مجلس آدم بیٹھیں تے جبرائیل زاکر بن کے آگئے آدم ازادار جبرائیل زاکر تے اللہ کربلا دستن والے راوی بلا ہوئے بھائی اللہ کے جا میرے نبی نو دس تُسا نبیان دے سردار دا پتر اسی آخری نبی دا فرزان تے اسے دا کلمہ پڑھنا لے غریب نو تسا مارسا کیا کہنے بھائی توڑا بھلا ہو جائے کربلا دے جنگل اچھا بہنا تے دیا دے سامنے غریب نو قتل کر سن اس مسافر دے بعد دیاں بہنا رول ویسن لاش تے رومن کوئی نہ دے سی او دا غسل بدن دا خون ہو سی کفن خاک شفا ہو سی مظلوم دی غریب بھی سن کے آدم اتنا رنے جو پرندیاں نو پیاس لگ گیا تو آدم دی اکھین دا پانی پین دیا اس وجہ تو اس شہر دا نام بکا اور مظلوم دے ذکر دا پہلا امام بارگاہ پہلا عزا خانہ اُتھے اللہ بنایا جتے آدم امام حسین روئے اِزاداری علی جائی جتے اللہ کعبہ بنوائے اور بھائی جانی سے ازاداری دی وجہ تو ہی تا آج تک قابد الغلاف کالے سیاہ لبا سوگ دی علامتیں جتے نبیر ہوئے اللہ کعبہ بنے دے ازاداری آدم تو شروع ہوئے تھے اوکھی ازاداری ہوئے جدہ بھینڈ بھرا دی لاشتے آئی نسل سلامت ہوئے تو اڈی اُتھر اللہ اللہ زندگی کرے اپنے بعد آپ پڑھنا ہی تھے میں پہلے آکے میرے تو عرب ہاؤ درجے مظلوم دور ڈاز آکے لے میری تو اوک آتی نہیں میری بس آتی نہیں بس کوئی کبرہ لیں دی پینشن ہے جو میں اتھے کھڑا ہوں آؤ ایک سطح رکھئے آپ پہ نہیں آئیاں قاتل لے آئے بھیان ایک وین مظلوم دی مقتل دا اور میری خوش نصیب بھی ہے میرے بعد ممبر پاک تھے بارگاہ ممبر چوتھ شریف فرمائے جنتی ایسا دو مرتبہ مظلوم دچے لم پیدل چل کے کربلا کی تے سفر میراج دے سنگتی اللہ تو انہوں بھی اکچے لم پیدل کربلا کراوے اتر جدا سو نا پیدل فرض کرو ذرا نکشہ ویر جی ذہن مالک تو انہوں لے جاوے اور پیدل چل کے آو کوفے تو آویا نا کربلا خیمہ پہلے مقتل با دیچے یہ فرض کرو اس سمت ہے نا کوفہ تے کوفے تو آو تا خیمہ گائے تھے وات خیمہ گائے چو گزر کے اگے ہے غریب دا حرم اور مقتل ایتا مطلب ایتھو خیمہ گائے چو را کوفے سدہ ویندائی واو سمجھ کے آئے کرنن جان کے اتھے لے گئے جتھے ویر کٹھے بیان بادشاہ جی دعا نہ لو گئے تے میں سلام پیا گردان اللہ ہاتھ مظلوم دی پاک مزارنا المسکران اور بے پلانے انچاڑ اٹھ جنا تریجے دن اکھینا لکس دا ویک کے تے پھر تریجے دن ڈٹھیان اللہ شاہ مرزا بیرادران اللہ تو آڈی ہے یقینا قبول ہون دی ہے تو اے پہلی اور آخری عبادتے جڑی قبول پہلے تھے ادا آبادے چھے عبادت چھ آندہ ہوئے جدا آنا قبول ہوئے چونکہ عبادت توں ہک رات پہلے قبول کرنا لی پردے چھا آوین دی مالک عجر دین تے بڑا عجر غریب انہوں رون دا پھر بھائی جان لاشاں ڈٹھیانے اوٹ بیٹھنا تے ویران بڑی دور دی بات آئی اجان ٹردے و دیاں نوٹ تے مسافر دیاں بہنا لے پہیاں شمر ملون ایک کلم چاہ کے چوتھے امام دے پیچھے آیا بادشاہ لی زین الابدین دی پاک پشتنوں کاغذ سمجھ کے کربلا دی تاریخ دی پہلی ستر لکھیں با بڑے چو ملک دینوں میں اندگی یہ بڑے دور دور دے ازاد آ رہا ہے اس پہلی ستر انج لکھی جو کلم سخت آئی کاغذ نفیس آئی میرے وطن میرے علاقے آ لے وہ کلم دی سختی دی وجہ تم کاغذ پھٹ گیا سے آئی لڑ بئی ہاں 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 مرحبا 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 شالہ جوانیہ نصیب ہونے ایک کبیر جی ستر انوے دیت سلامے کاغذ پھٹیا سے آئی لڑ بئی پہلے ستر لکھی پھر پوچھیا کیوں لتھیان بادشاہ فرمایا حیاء نہیں ہاں دا ویران دے جنازے انتے بینا رومن لتھیان ساڑے ایتھے آئے ہوئے ایلے سنت مہمان یا جیتھو تک آواز جا رہی دن رات دیاں بینا نال لے کے مٹی تبے کے روندے ہیں سم تاریخ دو جی مثال وکھا کم از کم نو بیران دے جنازے بینا آکھے یا سا رومنے تے قاتل حس کیا دے ان ساڑے کول ٹیم کوئی نہیں مرحبا 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 جرکم اللہ سیدہ راضیوں میں بسم اللہ گرام زاکیہ نہ ٹیم کوئی نہیں بھائی جان مصافرش اتھے آلیاں اپنے اختیارات دست ہیں قدی زبان تو نکل گئے ہوئے مجبور توکھری کا لے وگرنا اے مجبور ہندے نہیں اتھے آلیاں سین اختیار دست ہیں بی بیا کہ علی زین اللہ بدین ان انواق کہیں ناکھے میں نا دی جازت دی پا بندہ میں علی دی تھی باہ جی اے ردی وے ہتھ بلند کران اس ساری فوج نو زمین اتھائی نگل جاوے مطے من مجبور سمجھن میں تیرہ زائے حسین دی وجہ تو شام جاوے میں اللہ نال ازل دی وادے دی وجہ تو شام جاونا ان انواق میں شام ویسا پر حسین نو مل کے دو رامانگل زندگی دا روگے قبر دی قدن تک دا سامان غم میں اگر سمجھو بھائی پیادن قاتل کو لو پوچھ کے رومن دے بعد علی دی دی توانو پیغام دیتا ہے میرے حسین نو رومن واسدے شمر تم ہی پوچھنا پویتا الاجل یا بقیت اللہ میں بسم اللہ گرہ الاجل یا منتقم الاجل یا وا اور اسے خون حسین لو جی اے ہائی میرا وقت جڑا پورا ہو گیا اگلے جیڑے منٹن ماف کرنا ویر بھی ماف کریں تو ساں بھی ماف کرنا شاید تو اڑے عبادت دے میار دے شکس میں دو چار منٹ تجاوز زندگی اس کا دیکیتہ نا ہی آج ہو گیا میں جا رہا اور قریب کریے اگرنا میرے اٹھے ہاتھیں ختم کر دے سین فوجیاں دیکھ دستہ گیا ہے انہ کے حیاء کرو انہ کھانا مگے انہ پانی مگے جیڑیاں تو ساں لٹ لیاں انہ چادرہ مگیاں انہ مگدیاں تے رون پیان رون دےو وگرنا میں تو اڑے نال جم کر ساں بھائے با جماعت کرنا جیدہ سمجھے اسنا جو فوج چاہل چالے اے بغیرت مجبور ہو کے پیادے اچھا پھر صرف ایک وینڈ دی اجازت اور وہ ایک وینڈ کی آئی بھائی جان اللہ شاہ لہاں محفوظ رکھے اتران دے شاروں نسلانو باخت نصیب ہوئے میں اور کسی دی مثال نہ دے اگلی ملاقات ہوئے کسے اور جگہ تھے جو میری آج حالت ہے اے اتھے نہ ہوئے ایک فطری ہے یار تو ایلی رضا ہے جگہ کل میں نے بھابڑے ملے آئی سنانا لنو سمجھ جانا چاہید ہے بھابڑے حالت ہو رہی آج لہور ملے نے تے حالت ہو رہے بین لاش ویک کے ہکہ گل کی تیئے آہ انتا اخیل حسین آہ 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 مرحبا 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 میرا بھرا حسین تمہیں شابہ 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 بھائی جان دعا ہوئے بس پھر اٹھیاں نہیں اٹھائیاں گئیاں میرا کم بز کم ایک گھنٹے دا مضمون ہے تے ایک منٹج پڑے اٹھیاں نہیں اٹھائیاں گئیاں لباس رنگ بدل گئے تے لاشاں چھڑ دیتیاں اللہ نہ کرے بینڈ دا مار جائے نا بھائی جان ایک بھرا ایک گال میں کرنی ہے بھائی بیو رضا ایس سے بھابڑا ایس آج رات نو ڈھلی رات لے کسے گاری چو رون دی آواز آوے تسی سارے اٹھ سو کوئی نہ پوچھ سی گار شیعہ دے یا سنی دے قسم پچے داوڑ پوسن سارے اس گار دے بوئے تے جا کے اکسن ڈھلی رات لے پردہ دار رونی ہے خیرت ہے فطرت ہے نا بھائی جان محلے دے لوگ جتھو تا ہی رون دی آواز گئی اور داوڑ کے جا پوچھ دیں ساڑے رون تے پابندی ہے سان ممبر تے گولیاں ہیں ساڑے ہوتے پرچے تے جیل نہ ہیں قدی سوچئے ہی ڈھلی رات لے علی دے گاردیاں جو ایک سو وی رونیاں نہ کہیں پوچھے ہے کیوں رونیاں صدقے بھائی اور بھائی جان میں قدی خیانت نہیں کی تھی پرس ہوں سرگودہ بھائی پاس تے مجلس آئی تے میرے بعد مزر شرازی صاحب کی بلا دا خطاب آئی میں یہ لفظہ کیا تو انہوں میں روک لیا انہوں میں روک کیا کیا کہیں پوچھنا آئی پوچھ دے اوہن جنہا روائیاں نہ ہویا جتھے رونیاں ہوتھے چپ کسے رکھ کر آیا جتھے رونائی ہوتھے رومن کسے نہ دیتیاں ایک براہ مرپوے بہین دا رومن محلے نو پتہ لگ سیدہ نقصان ہوئے جنازہ گھارچوں میں نبیر جی علیزادی بہین دا رون ہو رہے گسلو کفنے لے رونہ ہو رہے میں ہتھانال جوان ویر دا جنازہ چاہے اللہ کسے نہ چواوے گرآدی موتیں سب تو اکھاوے لاؤں دے جتھے بہینہ رون دیاں پہیوں گن تے بھائی جا ہم جنازہ چواں بنا پوے پلنگو اٹھن لگے تے پاوے نبک منتاں کریں دیاں نہ لے جاؤ ساڑے برا کوئی نہیں بلڑا ہاتھ بان کے آدین تھوڑی دیر رکھو چاہ سانو جھاٹ اے مووے کھن دے ہو اے چیرہ وات نہیں لبڑا پھر کوئی دا سکتا ہے کدھی کسے رون دی بینڈ نو کوئی آکے چھنک دے ہوئے گار دے بزورگ محلے دے بزورگ سارتے ہاتھ رک کے منتاں کر دین بیٹا ہوسلا گار مویا نال مار کوئی نہیں بلڑا با بھائی با بھائی با با بھائی با 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 جی سیدو معاف کرنا ایک سطر بھائی ابی برزا دیکھے جا رہے ہیں اتھائی نوے دا ہیک لازتے سلام پھر کدھی کوئی دا سکتے جو رون دی بینڈ نو چھنک صرف پیار کر کے سارتے ہاتھ رک کے بینڈنو بہا دین دین جنازے اٹھو بینڈن بینڈا بینڈی ان جنازے ٹور بینڈن بینڈا بیٹھ گیا رہا دین جنازے چاہی وینڈے اللہ دی کائنات تے ہکو مثال کارولا جتے جنازے پہ رہے تے بینڈا ٹور گیا شابا 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 آجاؤ بھائی ایک بیرانو بھائی جان شایخ عباس کو میدی مقتل دے حوالے نار لگ دائنے اس لڑ دے آنسو دی حرمت دی قسم جو آلیہ دا مامل بینڈ حرمین آئی کیونکہ انہا لکھا ہے بی بی سجی ڈٹھا ہے تا حسین نو حصے آج وہ ترنصیب ہونے جب بی بی کھپے ڈٹھا ہے تا عباس اللہ جانے کتنے حصے آج جائے تھے حکموں تا روکے ٹوری آئی توڑے حکم اینڈ آئی جائے تھے چوکھے مانا نون ویک کے آدی اگازی تیرے مانتے آئی آئی لٹی گئی آئی عباس برکہ لٹا کے رسیاں پا کے توڑے قاتلہ نال بے پناہنے اٹھتے شام پای وینی آئی جدوالیہ جسے نلوٹی گئی آئی غازی دی لاش تے ٹکڑے تڑپے نمکتلے تے سار تڑپے گھوڑے دی گردن غازی گھوڑے نو حکم دیتے تیز دا اٹھتے نینے جاؤ جی دے تے میرا فضل سوارے بجدویا گھوڑا اٹھتے قریب آیا فضل بیٹھائی ما دی جولیے چھے گھڑی اچھ گازی دے ساتھے ٹکڑے یہ بھی روڑوا تھا آپ بھائی دے دی ہائی میں تکوں سے گیا ہم توں جیدہ کیوں زخم یہ ظہر آ جائی یا حسین یا حسین یا حسین حسین نے آجے حسین میں گیا کہ بیٹا گھار رہے اچھا میں اجبان ہے میں ممبر پیا چھڑتا کہ کیوں یار ہاتھ نہ جوڑے کروا دن میں تکوں سے گیا ہم کیوں نہیں چادر بچوائی یا حسین جدہ پتر نو آگیا نے بیٹا ہوسل نال چھڑتا پیا میرے لال ممبر جدہ چار سوال کی تینے تھوں کے تھامے جدہ لٹیا نو زخمی کیوں میں تینے چادر کیوں نہیں بچوائی شام ہے غریباں دا حال بابے نو سنا کے غازی دا پترہ دے کے دا سانواں دھی ملے جہانی ہے بابے دے میں لاشتہ ہی پہنچایا یا تیرے مذہبے جماعتم واجبے میں لاشتہ ہی پہنچایا یا جدہ واپس والے مکتل کہہ سار دے چادر نائی میں سرامج میرے ولین تُو پہلے لٹیا گیا تُو پہلے لٹیا تُو پہلے لٹیا